اور اپنے گزارش کروں گا سینیٹر پاکستان کے روکن سینیٹر محمد عطیق شیخ صاحب کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اجار فرماتے ہیں شیخ سینیٹر شیخ محمد عطیق صاحب کا دربارِ علیہ مرشد عباد شیف شاور کے ساتھ بڑا درینہ تعلق ہے اور اکثر وہ دربار شیف پہ حاضری دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبتوں کو سلامت رکھے جنابِ سینیٹر عطیق شیخ صاحب شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں میری آپ کی ہم سب کی جان ہے جیسا کہ آج عرص شریف کی محفل ہے اور یہاں علامہ صاحبان نے آپ سے شریعت کے مطابق جو خیالات کا اظہار کیا اس کے بعد میرے الفاظ صرف اور صرف سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہیں لیکن پھر بھی میں جناب پیرِ طریقت سبحان اللہ رہبرِ شریعت سبحان اللہ پیرانِ پیر سبحان اللہ خواجہِ خواجگان حضرت پیر عبداللہ جان ان کی اجازت سے آپ کے ساتھ دل کی چند باتیں شیئر کروں گا میرے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح آج اپنے مرشد خانے پر آستانے پر موجود ہوں جناب قبلہ پیر صاحب یہ بہت پتیس سال پرانی بات ہے مجھے ابھی ذہن میں آئی اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک محفل میں ایک جگہ وزٹ پر ایک کمانڈر صاحب گئے جرنل صاحب گئے تو جب وہ فوجیوں سے مل رہے تھے تو ایک سپاہی سے پوچھا کہ خوش ہو اس نے کہا جی خوش ہو کیوں خوش ہو اس نے کہا جی حکم ہوا ہے تو یہ بات آج میں شاید اس سے پہلے کبھی کسی دینی محفل میں اس طرح نہیں گیا لیکن آج یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی میرے لئے بھی حکم ہے اور حکم ڈبل حیثیت کا ہے کیونکہ یہ صاحبزادہ صاحب کا حکم ہے جناب پیر بدرِ عالم جان صاحب کا حکم ہے ساتھی ابھی یہاں بہت سی باتیں ہوئی ہم سب کے لئے فخر کی بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ابھی یہاں ناعت پڑی گئی وہ میرا نبی وہ میرا نبی وہ ہم سب کے لئے دنیا کے لئے فخر ہیں عالم اسلام کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لئے رحمت ہیں ہم سب نے یہ سنا اس محفل کے حوالے سے میں ایک گزارش کروں گا آپ سے جو میں نے اپنے ان بزرگوں سے سیکھا کہ آج جو وقت کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب مسلمان عملیت پسند مسلمان نظر آئیں بن جائیں ہمیں فخر ہے کہ جب ہم سفید ٹوپی کے ساتھ داڑی کے ساتھ دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک اپنا مقام ہے اور وہ مقام عزت کا مقام ہے سبحان اللہ صرف کلمہ گو ہونا آج کے دن میں کافی نہیں یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس پیر خانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے معذرت کے ساتھ ہمیں یہ وہ جو گلی محلے میں گلی گلی والے پیر ہوتے وہ نہیں ہیں یہ ہمارے اس خاندان کے بزرگ ہیں اور ابھی کہا گیا میں اور اس میں اگر ایڈ نہ کروں کچھ اضافہ نہ کروں تو شاید میرے اپنی یہ زیادتی ہوگی میرے اپنے ساتھ کہ بھائی میرے سنگیوں میرے ساتھیوں میرے بزرگوں یہ دو ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں ان کا مقصد ان کا کام آپ کو زندگی کی راہ نہیں دکھانا صرف بلکہ ان کے فوائد ان کی باتیں وہ جو مرنے کے بعد وقت ہوگا اس میں بھی ساتھ ہوں گی اور پہلے تو میں صرف یہ سوچتا ہی تھا آج جب اسی منصف پر کھڑے ہوکے علماء اکرام نے مہر سبت کر دی تو آج کے بعد مجھے آپ کو کوئی اس چیز سے نہیں ہٹا سکتا ہمیں فخر ہے الحمدللہ اپنے پیرانے پیر پر اور اپنے پیر خانہ پر کہ یہاں سے سب کو فیض ہی فیض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ فیض سالہ سال سے جاری ہے جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا سبحان اللہ میں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح علماء اکرام نے یہاں جو کچھ بیان کیا یقین کیجئے گا ساتھیو میرے پاس الفاظ نہیں میں تو ایک عام سا دنیا دار شخص ہوں لیکن پھر کہوں گا کہ فخر ہے نسبت جڑیوی ہے اور یقین ہے کہ اسی نسبت کے طفیل آج تک بھی ملتا آیا آئندہ بھی ملے گا اور جو بزرگ میرے جا چکے ہیں ان کو بھی مل رہا ہے اس دنیا سے یہ یہی ایمان ہے یہی یقین ہے ہم سب کا جو ہمیں یہاں کھیچ لیا ہے آج کی اس محفل میں پاکستان کے کونے کونے سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے ہمارے سنگی ساتھی پیر بھائی تشریف لائے ہیں ہم ان کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کی عزت دل و جان سے کریں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں سانو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اسی جان دیا اسی سد رات سہی رست دیا سو کہن جو مرضی کہن دے رہن اسی اگ ود دے جاوان گئے انشاءاللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ جو انسانوں کا سمندر ہے یہاں یہ کیوں ہے یہ سب ہمارے بزرگ ہمارے بھائی وہی ہیں جو سب یہاں سے فیضی آگ ہوئے ہیں آخر میں میں آج کی اشرافیہ عمرہ اکثر ان میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے کمی کتائی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ کم بیٹھتے ہیں خدا اور توفیق دے لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پیسے بہت ہیں مرتبہ بہت ہے طاقت بہت ہے نہیں ہے تو کیا نہیں ہے سکون نہیں ہے راتی نیندر نہیں آن دی گولیاں کھان دے نیندر نہیں آن دی تو اکثر میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی جان ذرا یہ تو بتائیے کوئی پیر ہیں کوئی مرشد ہیں کوئی بتانے والا ہے تمہارا نہیں ہے تمہارے پاس اگر ہوتا تو پھر تمہیں یہ نیند کی پرابلم نہ ہوتی تمہیں سکون کی پرابلم نہ ہوتی یہ جو دنیا کے رستوں پر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ان کے لیے مشر راہ جو ہیں وہ ہمارے مرشد ہیں ہمارے پیر ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی زندگی میں آمین ہم سب کے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے آخر میں میں صرف ایک ہی بات کروں گا ابھی یہاں اللہ اللہ کہنے کی بات ہوئی تکیندے نے اللہ اللہ کریے تانگل بڑھ دی اللہ اللہ کریے تانگل بڑھ دی مرشد کامل پھڑیے تائیگل مردیے بہت شکریہ